بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عمران علی شاہ ایم ایم نیوز کے ساتھ ناظرین آج ہم جی شخصیت سے آپ کے ملاقات کرا رہے ہیں وہ سینئر ڈائریکٹر ہیں پروڈیوسر ہیں رائٹر ہیں اور بہت سینئر فنکار ہیں جو مختلف اسٹیج اور ٹی وی ڈراموے پر کام کرتے رہے ہیں ان کا نام ہے محمد علی نکوی ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ حالیہ صورتحال جو ہے لوگڈاؤن کی اس میں ان کے ساتھ کیا مسائل آئے کیا پرابلم آئی ہے اور یہ ایک فلم بھی بنانے جا رہے تھے ڈرنا نہیں فلم جو ہے کہاں تک پہنچی اور کیا صورتحال ہے سوالے سے ہم ان سے بات کریں گے جی محمد علی نکوی صاحب اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا ایم ایم نیوز کا کہ وہ آئے عمران صاحب میرے پاس اور ان کی محبت ہے بات چل رہی تھی لوگڈاؤن کی تقریبا کوئی اس وقت تقریبا سارے فنکار جتنے کراچی لاہور اور پورے پاکستان کے فنکار جو ہے لوگڈاؤن کی وجہ سے چار ماہ کے عرصے میں جو ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ تھیتھر ہو نہیں رہا تھیتھر ہی ایک ان کا روزگار کا معاشی طور پر ان کا ایک ذریعہ تھا جس کی وجہ سے فنکار گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ وباہ جو ہے اس نے پوری دنیا کو اپنے لے پیٹ میں لے رکھا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے برنو ممالک میں بھی جو ہے تمام سرگرمیاں شو بیس کی سرگرمیاں موتل ہو چکی ہیں وہاں پر فیسٹیز تو مل رہی ہے فنکاروں کو لیکن پاکستان کے اندر بہت مشکلات کا شکار ہیں ہمارے یہ فنکار کیونکہ فنکار جو ہیں تھیٹر کے ہوں فلم کے ہوں یا ریڈیو ٹی وی کے ہوں یہ سفید پوچھ ہوتے ہیں کسی کے آگے مہات نہیں پھیلاتے اپنا بھرم میں رہتے ہیں لیکن چار ماہ کے عرصے میں جو ان کے ساتھ بیٹی ہے وہ جانتے ہیں یا اللہ کی ذات جانتا ہے کہ یہ جو کراچی کا تھیٹر بند ہونے سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے اچھا یہ بتائے گا ماندلی نکوی صاحب کہ آپ کی جو فلم بن رہی تھی کس موضوع پہ تھی اور کیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا جو آپ نے فلم بنانے کا سوچ ہے دیکھیں شاہ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے تقریباً کوئی پندرہ سے زائد سریکی فلمیں بنائی سریکی زبان کی کلچر کے حوالے سے اور وہ پنجاب کے مختلف سینماوں میں ڈسپلے ہوا ان کا اور کئی ہفتہ وہاں فلمیں چلتی رہی میری ایز ای رائٹر ڈریکٹر اور ایز ای کامرامین میں نے اس فلموں کو بنایا اور چلایا کیونکہ سینما وہاں ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا میں نے ایک شو کے لیے ایک سینما ٹھیکے پر لیتا تھا پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے جب میں سہیکی فلم بنانا جانتا ہوں یہ ایک اللہ کی طرف سے گارڈ گفٹ ہے تو مجھے کسی نے مشورہ دیا دوستوں نے کہ آپ اردو فلم بنائیں اس کی مارکیٹنگ کریں تو میں نے اردو فلم سینما سکوپ شروع کی ڈرنا نہیں ڈرنا نہیں کا موضوع جو تھا وہ ایک ایسا موضوع تھا سنسٹیو جس میں بچوں کے ساتھ جو معاشرے میں ریپ ہو جاتا ہے جو مظلومیت کا شکار ہیں بچے یا خواتین اس حوالے سے یہ فلم میری مزاہیہ بھی تھی اور ہورر بھی تھی کیونکہ ہورر فلمیں ہمارے پاکستان میں بہت کم بن رہی ہیں لہٰذا یہ سنسٹیو موضوع تھا میرا اس کو میں لے کے چلا تھا لیکن مجبوری میری یہ ہوئی کہ تقریب میں میری دس پرسنٹ فلم جیسی شروع ہوئی تو یہ کرونا وائرس کا حملہ ہو گیا پوری دنیا میں اس کے باب جو لوگ ڈان ہوا تو تمام شوٹنگز رک گئیں میرا کام بھی رک گیا لہذا میں نے ہمت نہیں ہاری انتظار میں ہوں کہ جیسے ہی لوگ ڈان کھولے گا اللہ کہنے جلدی کھل جائے تو اپنا کام شروع کروں اور یہ ایک میسیج والی فلم ہے ناظرین جو آپ دیکھیں گے ڈرنا نہیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو بہت ساری فلموں سے یہ مختلف فلم نظر آئے گی اس کا موضوع بھی الگ ہے جی اس کا موضوع بلکل الگ ہے اور میں صرف یہ یار ان کو ذرا کہہ دیں خاموش ہو جائیں بھائی اور بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس کو جو موضوع بنایا یہی معاشرے کے اندر ہمارا ایک موضوع ہے کہ اس کو سنسٹیو رکھنا ہے اس کو لے کے چلنا ہے اور فلم ڈسٹری آپ کو پتہ ختم ہو چکی ہے پاکستان انڈسٹری کی تو پہلے فلم بنا کرتی تھی لیکن اس سے ہٹ کر میں فلم بنا رہا ہوں لیکن میں الحمدللہ اپنی کہانی خود لکھتا ہوں خود ڈریکشن دیتا ہوں اور یہ اللہ پاک نے مجھے گاڈ گفت دے رکھا ہے مجھے امید ہے کہ لاکڈون کے بعد میں اپنی فلم کا آغاز ڈھننا نہیں فلم کا آغاز ضرور کروں گا اچھا آپ یہ بتائیں کہ اتنا زبردست موضوع آپ نے لیا ہے بڑا سنسٹیو موضوع ہے یہ آپ کا اپنا تخلیق کردہ ہے اور اس کا رائٹر کون ہے اور اس کا پروڈیوسر کون ہے جیسا کہ پہلے میں نے شاہد صاحب آپ کو بتایا کہ اس کا رائٹر بھی میں ہی ہوں اور ڈریکٹر بھی میں ہی ہوں پروڈیوسر بھی میں ہی ہوں یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میں آج تک اپنا سکرپٹ کسی سے نہیں لکھواتا جب اللہ پاک نے مجھے گارڈ گرفت دے رکھا ہے کہ میں خود لکھتا ہوں اس سے پہلے میں نے پی ٹی وی کا ڈراما بھی لکھا بکرا خوب ٹکرا اور مجھے اسلام آباد سے ایک لیٹر جاری ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک کٹیگری کا رائٹر بنا دیا گیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک کٹیگری کے اندر بہت سارے میرے سینئر رائٹر بھی آ جاتے ہیں تو مجھے انہوں نے ایک کٹیگری میں شمہولیت مجھے دی کہ بھئی آپ رائٹر ہیں اور میں نے تھیٹر بھی بہت کیا آپ کو پتا ہے تقریبا سیونٹی ٹو سے زائد میرے پلے ہیں ایس رائٹر ڈریکٹر ابھی میں نے آلیا دنوں لوگ ڈاؤن سے پہلے میں نے ایک ڈراما کیا تھا ڈراما کرنا منع ہے تو وہ ایک موضوع تھا اس میں دو ایکٹ میں میرا پلے تھا اور وہ بہت پسند کیا گیا کراوڈ تھا بہت آرٹ کانسل میں مجھے اس میں بہت فائدہ بھی ہوا اور مجھے بہت اپیشیٹ بھی کیا گیا اور میں اپنے ڈرامے میں خود لکھتا ہوں اور فلمیں ہوں اس سے پہلے بھی شاہ صاحب میں نے جو سریکی فلمیں کی ہیں وہ بھی میں نے خود ہی لکھی خود ہی لکھی میں نے اور خود میں نے اس کو ڈریکشن دے کے لوکیشن پر جاتا تھا اپنا کیمرے امرے لے کے یونٹ لے کے تو فلم بنا کے تو وہ میں جب ایڈٹ کے بعد جب چلتی تھی سینما میں تو بہت اچھا مجھے بیجنس ملتا تھا اور مجھے صراحہ جاتا تھا اچھا اسٹیج کے کون سے ڈرامے ہیں جن میں آپ نے ادھاکاری کی ہے معروف ادھاکاروں کے ساتھ اور وہ بڑا کامیاب گیا ہے کون سے ایسا تھا لیکن جی سب سے پہلے تو میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاکستان کے لیجنڈ ہیں فخر ہے پاکستان کا جناب عمر شریف صاحب عمر شریف صاحب جو ہیں نا میرے استادوں میں سے ہیں کراچی میں عمر شریف صاحب نے مجھے ایڈوز کروایا لیاکسولیر صاحب میرے استاد ہیں میں نے ان کا پہلا پہلا ڈراما جو کیا تھا نا ونڈے عید میچ بکرا کستوں پہ بہت شورہ افاق میرا پلے ہے یہ اور اس کے علاوہ دلحل میں لے کر جاؤں گا یہ ہے نیا تماشا محبت ملاوٹ اور عمر شریف صاحب کے بے شمار پلے میں نے کیا ہے مہین اختر کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور عدہ کا رنگیلہ صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اسکر بہولپوری صاحب میرے استادوں میں سے ہیں جنہوں نے مجھے تھیٹر پہ لے کر آئے مجھے میں ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں تو یہ میرے جو مایاناز جو میرے آرٹسٹ ہیں لیاکسولیر شاکل صدیقی صاحب روف لالا سلیم آفریدی سکندر سنم چونکہ ہمارا جونئر تھا پہلا پہلا پلے پلے میرا کیا تھا انہوں نے لیکن میری جو سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور مجھے بڑا مزہ آیا کیونکہ عمر شریف صاحب نے مجھے جب ڈراموں میں لیا تو میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا میں بول نہیں سکتا ہوں اتنے بڑی شخصیت اتنا بڑا کومیڈین ہے کومیڈیا آف کنگ ہے تو میں کیسے بولوں گا لیکن مجھے اللہ پاک نے حمد دی تو میں عمر شریف کے ساتھ جو ہنا ونڈے اید میچ ڈراما کیا اور کئی ایسے ڈرامے ہیں جو میرے تاریخی ہیں اچھا بکرا قسطوں پہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک انڈیا میں بھی دیکھا گیا اور اس کی کئی کلپس جو ہیں انہوں نے چورا کے اپنی فلموں میں بھی شامل کی ہیں بکرا قسطوں میں آپ کا کیا رول رہا اس میں اور کیسا آپ نے کردار ادا کیا ہو دیکھیں جب شروع شروع میں بکرا قسطوں کا ڈراما ہو رہا تھا تو اس وقت میں اس میں جنگلی بنا ہوا تھا جنگلی مطلب کا کردار تھا مجھے عمر شیف صاحب نے کہا کہ اس کو پتے وطے باندھ کے جو ہے نا اس کو جنگلی بنا دو تو مجھے انہوں نے جنگلی بنایا اس کے علاوہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے تھیٹر کے بہت سے ایسے پلے ہیں جو چورک کیے جاتے ہیں انڈیا کے اندر جیسے دلہن میں لے کر جاؤں گا ناظرین ایک ایسا ہمارا پلے ہے عمر شیف صاحب کا لکھا ہوا ان کی ڈریکشن میں فرقان حیدر صاحب کی ڈریکشن میں اس میں میرا کریکٹر تھا شیب وائے کا کہ تیری براد آئے گی یا جائے گی وہ کریکٹر گویندہ صاحب نے اپنی فلم میں باقیدہ اس کو کاپی کیا ہے جو روکہ گلام آپ دیکھ لیں اور دلہن میں لے کر جاؤں گا میں میرا کریکٹر ہے اس کو کاپی کیا ہے اس کے علاوہ کئی ایسے پلے ہیں جو انڈیا کے اندر فلمیں زیادہ کم چلتی تھی امیزہ وچن صاحب کی اور عمر شیف کے ڈرامے زیادہ دیکھے جاتے تھے یہ اللہ کا کرم ہے اچھا یہ بتائے گا کہ جب انڈیا میں کاپی کی جاتی ہے کسی کلپ کیا کسی پورے ڈرامے کی تو اس کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے یا افسوس ہوتا ہے کیا تاثرات ہوتا ہے ہمیں دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم اس لائک ہیں کہ اللہ پاک نے پاکستان کو ایک ذرخیز بنایا ہے یہاں پر بہت ٹائلنڈ موجود ہے اور انہوں نے ہمارے ڈرامے کیا ہماری فلمیں کیا ہماری موسیقی کیا ہمارے کئی چیزیں انہوں نے چوری کی ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پروگرام کومیڈی پروگرام وہاں یہ کومیڈی ہم نے وہاں کومیڈی شروع کی انڈیا میں انڈیا میں کومیڈی کا کوئی کانسپٹ تھا ہی نہیں تو وہاں پر کومیڈی کا کانسپٹ شکل صدیقی صاحب نے دیا روح فلالہ صاحب نے دیا اور سلیم آفریدی صاحب نے دیا بہت سارے ایسے آرٹس عمر شیف صاحب سے بہت سو لوگوں نے سیکھا تو ابھی بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں ان کو کاپی کیا ہوا ہے انہوں نے باقیدہ کراچی میں تھیٹر کا مستقبل کیا نظر آرہا ہے کیونکہ کچھ عرصے سے تھیٹر گوشتہ کوئی دس بارہ سال پندرہ سال سے تھیٹر بلکل ہی مادوم ہو کر رہ گیا ہے پنجاب میں لاہور میں تھیٹر نظر آتا ہے اور کافی پذیرائی ملتی ہے کراچی کا کیا مستقبل نظر آرہا ہے دیکھر شاہ صاحب تھیٹر تو پورے پاکستان میں نہیں ہے اس پہ تو میں اختلاف کروں گا نا کراچی میں عمر شریف کے بعد عمر شریف صاحب کے ساتھ جو ڈراما ہوتے تھے نا ان کے بعد تھیٹر ختم ہو گیا اب چونکہ تھیٹر نہیں رہا لوگوں کے پاس ایک گلوبل ہے موبائل ہے وہ جو کچھ دیکھنا ہوتا وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں پبلک باہر نکلتی نہیں آپ کو پتا کراچی کے نام ساتھ حالات کی وجہ سے بھی کچھ تھیٹر ان کی نظر میں ہو گیا برے حالات کی وجہ سے کچھ ان دنوں حالات ایسے ہوئے کہ یہاں ڈرامے عید کے عید ہوتے تھے اور عید کے عید درامے جو ہوتے تھے اور وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے دیکھتے تھے اور وہی پرانی جگرد بازی ہوتی تھی بہت سارے لوگ آتے تھے ڈراما دیکھنے کے لیے تھیٹر نہ کراچی میں تھا نہ لاہور میں لاہور میں بھی آپ دیکھنا جگرد بازی ہے اس میں زیادہ تر مجرہ کلچر کو فروغ دیا جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا تھیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے چار خواتین کو کٹھا کیا اور ڈانسروں کو اور چار پانچ کومیڈین کٹھے ہو گئے اور تھیٹر کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھیٹر کہتے ہیں ایک مادوشی کا عالم ہے لائپ چل رہا ہوتا ہے اس میں سبق نہیں ہوتا تو اس کو تھیٹر نہیں کہتے تھیٹر تو وہ ہوتا ہے کہ جو فیملیز کے لیے ہو جس سے سبق حاصل کیا جائے کہ تھیٹر کیا ہوتا ہے ابھی ایک ڈراما ارنان مخصول صاحب کا لکھا ہوا ہم نے دیکھا تھا آرٹ کانسل آف پاکستان محمد احمد شاہ صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں آرٹ کانسل آف پاکستان کہ انہوں نے ایک ڈراما پلے ہوا تھا اور کئی ایسے پلے ہیں جو آرٹ کانسل میں ہوئے ہیں جو ابھی بھی تاریخ ہیں ڈیر 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 ماہ تک ڈراما ہوا ہے نوان مخصول صاحب کا جس میں یہ میں مجھے کیوں نکالا ایک ایسا پلے بھی تھا ان کا اور کئی ایسے پلے تھے لیکن اس کے بعد اپن ایر میں جو تیٹر جو ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے یعنی وہ جگت بازی بھی نہیں ہو رہی ہوتی مطلب سے کوئی سرپیار نہیں ہوتا اس لئے میں نے ایک ڈراما کے دراما کرنا منع ہے تو اب جو نیب جائے رائٹر ہیں وہ لکھ کے اپنا ایک پرڈوسر پرکڑ لیا اس نے بیس ہزار پر کی ڈیٹ لے لی اور اس کے بعد چار پانچ لوگوں کا ملا کے چندہ پروڈیکچ میں ڈراما کر دیا وہ بھی ایک دن کا تو ایک دن کا ڈراما ہاں زہر صاحب جو ڈراموں کے ماشاءاللہ انہوں نے بہت تاریخی ڈرامے کی ہیں اور ایک کروڑو پیہ کا ڈراما انہوں نے کیا ہے پیاری ماں ڈراما کیا ہے میں ان کا نام اس لئے لوں گا کیونکہ انہوں نے آرٹ کونسل نے بے شمار ڈرامے اچھے ڈرامے کی ہیں ابھی انہوں نے اسٹیشن ڈراما کیا تھا جس میں نے ایک کلی کا کریکٹر کیا تھا جو تاریخی تھا وہ میرے لیے اور زائد شاہ صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی دے وہ تھے زائد شاہ صاحب انہوں نے تیٹر کیا اور ڈراما کیا انہوں نے ایسی بات نہیں ہے اچھا آپ کا کوئی ایسا ڈائلاغ جو بہت زیادہ مشہور ہوگا اور آپ کو اس پر فخر ہوتا ہو دیکھیں میرا کوئی ایسا ڈائلاغ تو نہیں ہے ہاں لاہور میں میرا ایک ڈراما دیکھیں عمر بھائی جو لکھتے تھے نا اس میں کوئی ایسا کریکٹر تھا نہیں میرا تو بس ایک انٹری آتی تھی بڑی بات ہے کہ عمر شیف صاحب کے ساتھ ایک انٹری کر لینا ہے بڑی بات ہوتی تھی تو میں نے ایک پلے عمر بھائی کا وہاں کیا تھا لاہور میں جس میں وہ مجھے برات کا چکر تھا اس طرح کا میں نے پلے کیا تھا مجھے وہ یاد نہیں ہے بس اس میں کوئی ایک ڈائلاغ تھا جس میں میں ڈائلاغ بولتا تھا باقی کوئی میرا کوئی ایک ڈائلاغ مشہور ہوا ہی نہیں کوئی بھی کوئی جیسے ہوتا ہے نا کباچہ کا یعنی بھروس واری صاحب کئی ڈراموں میں مطلب انہیں کا ایک نام ہو گیا ابھی تک تو مجھے تقریبا مجھے 35 سال ہو گیا ہے میرا کوئی ایسا ڈائلاغ نہیں ہوا جس سے مجھے جیسے سلیمہ فریدی صاحب کا و11 ہے شکیل صدیقی صاحب کا تیلی ہے تو ان کا ایک نام ملے ان کا ایک ڈائلاغ ہوتا ہے مجھے آج تک کوئی ڈائلاغ ایسا یاد نہیں یعنی آپ سے امید کی جائے سکتی ہے آپ کی جو فلم آ رہی ہے اس سے کوئی آپ کا ایسا ڈائلاغ کوئی لے کر آئیں گے جو مشہور ہو سکتا ہے ہاں ایک اس میں ڈائلاغ تو بے شمار ہیں اس میں اس میں میں نے سکرپ لکھا تھا کہ ایک لڑکی جو وکٹم ہے اور وہ خندرات میں سے نکلتی ہے اس نے اس شخص کو باندھا ہوا ہے جس نے اس پر ظلم کیا تھا اس کو مارا ہوا تھا تو وہ لیڈو رکھتی ہے اس کے ساتھ لڈو رکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ وہ گیم ہے جو تم نے مجھے آج سے ایک سال پہلے اس گیم کو تم نے کہا تھا کہ اگر جیتو گی تو موت ہے ہارو گی تو موت ہے تو اس پر پھر وہ وہی یعنی مقافت عمل دکھا جاتا ہے تو کہتی ہے کہ جی وہ گیم تو وہ گیم تھی یہ وہ گیم ہے وہ گیم تھی یہ گیم آف ڈیتھ ہے تو لہٰذا یہ چھکا جو آپ آنا چھکا چاہیے اگر ایک آیا دو آئے تین آئے چار آئے اور پانچ آئے تو تمہاری موت ہے تو وہ ویلن کہتا ہے کہ اگر چھکا آگیا تو تو لڑکی بولتی اس کے بعد بھی چال چلنی پڑتی ہے چھکے کے بعد بھی چال چلنی پڑتی ہے پھر بھی موت ہی موت ہے تو یہ میں نے اپنے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو لکھا یقین جانے کہ اس میں خالح صلیم موٹا صاحب ہمارے سینئر ترین جو کومیڈین ہے پاکستان فلم ڈسٹی کے وہ کام کر رہے ہیں تلت حسین صاحب ہمارے پاکستان کے لیجنے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ایم وارسی صاحب ہیں اسلام شیخ صاحب ہیں شفقت چیما صاحب ہے اس میں کام کریں گے ابھی ابھی کیا نہیں ہے فیضہ شاہ ہے اور ہماری جو ہرون ہے فلم کی وہ ہے میں ناچیز ہوں اور میرے چند دوست ہیں جو اس کے ساتھ جو میرے فلم میں کام کریں گے شاہر جی ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ فلم ایک تیار ہو رہی ہے محمد علی نقوی تیار کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے ڈرنا منع ہے انتہائے دلچسپ یہ فلم ہوگی امید یہی کی جا رہی ہے اور انہوں نے صورتحال بتائی سٹیج کی حوالے سے کہ رائٹرز کی بہت کمی ہے رائٹرز اگر بہتر انداز میں لکھے اور اس میں کوئی سبق ہو تو لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کی اس میں دلچسپی ہو سکتی اور آرڈیاز آ سکتی ہے ایک سوال میں نے آرڈ کرنا ہے آپ سے آخری میں کہ میں حکومت پاکستان آپ کے توصل سے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توصل سے کہ پاکستان کے اندر فنکاروں کی فلا بیبود کے لیے حکومت پاکستان کا میں بہت شکر گزار ہوں وزیر اپنا صدر پاکستان کا محترم جناب عارف علوی صاحب کا شکر گزار ہے ہم تمام فنکار پاکستان آرٹس ایکٹیوٹی کہ تمام فنکار اور وزیر اعظم پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے فنکاروں کی فلا بیبود کے لیے پچیس کروڑ کی گرانڈ بڑھا کر ایک ارب گرانڈ کر دی تو ہم شکریہ دا کرتے ہیں محترم جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور صدر پاکستان کا اور وزیر اعلیٰ سندھ کا اور خاص طور پر محمد احمد شاہ صاحب کا جو اس وقت پر ایزیلنٹ ہے ہمارے آرٹ کانسلہ پاکستان کے انہوں نے فنکاروں سندھ کے فنکاروں میں بھی ابھی چیک تقسیم کیے اور راشن تقسیم کیا سندھ کے فنکاروں میں بھی